ایک ایسا سوال جس کو عادق تر بائیویل ٹیچر سن کر یا تو شانت ہو جاتے ہیں یا پھر پوچھنے والوں کو ڈاٹ کر شانت کر دیتے ہیں اکثر یہ سوال جوانوں کے موں میں رہتا ہے اور بزرگوں کے دماغ میں دوڑتا رہتا ہے جی ہاں وہ سوال ہے اگر پرمیشور جانتا تھا کہ اس کے سرشٹی میں پاپ ہونے والا ہے تو پھر اس نے سرشٹی بنائی ہی کیوں جب وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے تو اس نے اسے روکا کیوں نہیں اسے بدلہ کیوں نہیں اسے ہونے کیوں دیا کیوں اس نے ایسا کیا آئیے بینہ سمیہ گوائے اب چلتے ہیں جواب کیوں میں آپ کو پانچ کرن بتاؤں گا جو شاید آپ کو اچھا لگے کمنٹ کر اپنے رائے جرور دیجئے گا لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پہلا کارت پرمیشور اپنے سروادھکار کا صحیح پرچیت دینا چاہتا تھا پرمیشور سروادھکاری تھا اور وہ چاہتا تو بغاوت کو ہونے سے پہلے ہی مسل سکتا تھا اور کوئی اس سے اوف تک نہیں کرتا کیونکہ کس کی مجال ہے اس سے سوال کر سکے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے سروادھکار کی پریبھاشا اس انداز میں دینا چاہا جس میں شاید ہی کوئی پردھوی کا راجہ دینا چاہے اس کی سطح حکومت لینے میں نہیں بلکہ حکومت لینے میں تھی اس نے ایک ایسی سرشٹی بنائی جو سویم ایک پرکار کا سروادھکار رکھ سکے اس کو ہم فری ویل یا ستم ترجہ بھی کہہ سکتے ہیں پرمیشور کے سروادھکار نے یہ سنشت کیا کہ اس کی سرشٹی اس کے گلام نہیں رہے گی بلکہ اس کے ساتھ رہے گی دیکھئے سیوکو اور گلاموں کی اوپر مالک اپنے سروادھکار کی جنجیر باندھ کر ان پر اپنی حکومت کرتے ہیں لیکن اپنوں سے جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں موقع اور آزادی دی جاتی ہے کہ وہ بھی ستنترچہ سے بنا دباؤ کے محبت اور بھروسہ کر سکے ہاں میری مطروں اس نے ہم سب کو ستنتر بنایا تھا کہ ہم بنا دباؤ کے اس سے اور ایک دوسر سے پریم کر سکے اس لیے اس کے سروادھکار کی جائد تب ہے جب ہم خود اپنے ادھکار اور ستنترچہ سے اس کو جانے سمجھے اور اس سے بنا دباؤ کے محبت کر سکے اسی لیے اس نے سسٹی پاپ میں گیرے کی یہ جاننے کے باوزود بھی ہمیں آزاد بنایا تاکہ ہم خود یا نرنے کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ایسا کرنا یہ اس کے سروادھکار کا صحیح پرچے تھا جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری تھا کہ ہم جانے کہ ہمارا پرمیشور واقعی میں کیسا ہے دوسرا پرمیشور اپنی امانداری اور سچائی کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتا تھا آزادی اور ادھکار دینا دھاتک اور خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ بندنے والی سرشتی اپنے سرشتی کرنے والے سے ویروت کر سکتی تھی اور بینا پریم کی یہ نیوٹرل رہ سکتی تھی لیکن پرمیشور نے یہ رسک لیا مجھے آپ سے ایک ایسی بات کہنی ہے جسے آپ نے شاید اب تک سوچا بھی نہیں ہوگا کی اگر پرمیشور نے پوروان امان اور بوشی گیان کے کارن سرشتی سے چھیڑ چھاڑ کیا ہوتا یا پھر پاپ ہونے کے پسچات آدم اور ہوا کو ختم کر ایک دوسرے آدم اور ہوا کو بنایا ہوتا تو ہمیں پہلے والے کے بارے میں یا اس چھیڑ چھاڑ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں چلتا اور سب کچھ ہمارے لیے بینا بھوت کال گیان کے کشر اور منگل ہی ہوتا اور یہ سوال جو ہم آج پوچھ رہے ہیں ہمارے جہن میں کبھی گھستا ہی نہیں ہمیں یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ایک ایسا سوفٹ ویر رکھا ہے جو ہمیں باندھ کے ایک گلام یا ایک روبوٹ کے طرح آدھیم بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے آزادی اور کھلے پن کو کچھلتا ہوا ہم سے صرف وہی کرواتا ہے جو پرمیشور کی مرجی ہے تو مجھے آپ سے کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ ہوتا کہ ہم یہ جان پاتے کہ ہم اس کے پتر ہے یا پھر ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے ایک مسیحی چھے سو چھانچھٹ کی مہر والے چپ سے کیوں ڈرتا ہے کیونکہ اسے شک ہے کہ کہیں جانے ان جانے میں اس پر وہ کیمیکل جو اس سے اس کی شتنطر اچھا چھین لے گا اور کھشت ورودی کی آدھین کر دے گا لگ نہ جائے جب ہم شتنطر ہوتے ہیں تب اس کے لئے لڑتے ہیں لیکن اگر ہم انبیلٹ گلامی کے ساتھ بنایا جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم بھی نہیں چلتا جس نے ہم کو بنایا ہے وہ ایک ہٹلر جیسا ہے یا دیا کا ساگر ہے یقین جانئے ہم کو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک روبورٹ یا کمپوٹر کے طرح اپنے اوپر آئے کمانڈ کا نروحن کر رہے ہوتے یہاں پر اُبھر کا دکھنے والی بات پریم، بھاونا اور رشتہ ہے سمپونھ سرشتی کی نیو یہی تین چیز ہے اسی کو آشا، وشواس اور پریم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب تک بھاونا نہ ہو تب تک آشا نہیں ہوگا اور جب تک رشتہ نہ ہو تب تک بھروسا اور وشواس نہیں ہوگا اس لئے پاپ اور برائی کا پوروان مان ہونے کے بعد بھی پرمیشور نے یہ سرشتی بنائی کیونکہ یہ اس کی امانداری جواب داری اور وشواس سیوگیتہ کو دکھاتا ہے یقین مانیے کہ اگر آپ اچھے نہیں ہو تو اس نے یہ رسک لیا اور آپ کو اس نیو میں بھیجا کیونکہ وہ آپ کو کسی چمکہ سے نہیں بلکہ اپنے خروس کے پریم سے بدلنا چاہتا تھا ہاں اسے بھروسا ہے آپ پر اور اپنے پریم پر ہاں یہ ایک رسک ہے لیکن یہی اس کے پریم کی داستان ہے اور یہی اس کے سروعہ دھکار کی طاقت ہے کہ آپ آجاد رہے کر یہ فیصلہ کرو کہ آپ کس کے لئے جیون جی ہوگے اور اگر آپ اسے چاہو تو یہ کوئی جادو یا دباؤں میں نہیں بلکہ بھاونا رسک اور پریم کے کارن ہی اس کو چاہو اسے پریم کرو یہ خدا کا امانداری تھا یہ خدا کی وشوا سیوگتہ تھا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ انسان پاپ کرے گا اس نے انسان کو بنایا تاکہ انسان آزاد رہے اور آزادی مندرنے کرے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تیسری بار پرمیشور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دھرپوک یا کائر نہیں ہے جب کسی کو بھی آنے والے خطرے کا پوروان امان ہوتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس پوروان امانیت برائی یا خطرے کو صدھار کرنے کی کوشش کرے گا کہ بینہ برائی میں پڑے سب کچھ ہمیشہ بھلا ہی رہے اداہران کے لیے بائیبل کے حیرود جس نے پوروان امان کے چلتے اپنی ستہ کو بنایا رکھنے کے لیے اسرائیل کے چھوٹے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا واستو میں ایسی سوچ ایک کمزور وقتی کی سوچ ہوگی جو ڈرپوک اور سوارتھی ہوگا خطرے کا پوروان امان یا بھوشی گیان کی کارن ایونت کو کینسل کرنا یا اس چیز کو بندنے ہی نہ دینا ایک ڈرپوک یا ہٹلر جیسے مانسکتہ والے ہی رکھ سکتے ہیں مگر آپ کا پرمیشور ایسا نیچ اور کپٹی مانسکتہ کبھی نہیں رکھ سکتا ہے پرمیشور نے جو دنیا کا سب سے بڑا پریمی تھا اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ رسک تو ہے اور برا ہونے والا ہے پھر بھی اس نے اس رسک کو بڑے ذمہ داری اور دل سے لیا اور وہ بھی بینہ سرشتی کے سروعہ دھکار کو بگاڑے انی تھا اس کا پریمی دکھاوا یا چھل کپٹ ہوتا پرمیشور یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم دباؤ یا بھائی کے کارم اس کی آدھیم رہے وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم ایک روبوٹ یا فی چپ لگے ایسے وقتی کے سمان جس پر خود کا ہی کوئی دینطر نہ ہو کے روپ میں بنائے جاتا ایسی سادگی ایسی سچائی اور ایسی دیوانگی کے چلتے ہمارے پرمیشور نے خود کو اس رسک کے چلتے قربان کرنے کو بھی بڑی بات نہیں سمجھا بلکہ اس نے خوشی کے ساتھ یہ خطرناک رسک لے کر بھی ہم سے محبت کیا اور اپنے آپ کو ہمیں دے دیا تاکہ ہم ہمیشہ سوطنطر رہے اور اپنے سوطنطرطہ سے ہی اس کی اس مہان پریم کو سمجھ کر اس سے اپنے پورے طاقت اور پوری آتما اور پورے مند سے پریم کرے چوتھی بات یہ بتانے کے لیے کہ اس کی مانسکتہ کبھی بدلتی نہیں ہے آدم اور ہوا کے پاپ کرنے کے بعد بھی پرمیشور نے اپنے رسٹے کو انسان سے نہیں توڑا بلکہ پہلے کی ہی طرح وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے واتکہ میں دن کے تھنڈے سمیں چلتا ہے وہ کیوں سیدھے اس پیڑ کے بگل میں جہاں آدم اور ہوا چھپے تھے کھڑا نہیں ہوا کیا ہوا یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان نے پاپ کر لیا ہے ہاں وہ جانتا تھا پر اس پاپ نے پرمیشور کو نہیں بدلا وہ جیسا تھا ویسا ہی بنا رہا لیکن انسان پہلے جیسا نہیں رہا آدم کی مانسکتہ سندہ وادی اور چھوٹی سوچ کی ہو گئی جس کے کارن اس پر بھلے یا بھلے کی سوچ اس قدر حاوی ہوئی کہ اس سے یہ اچیت نہیں لگا کہ پرمیشور کے سامنے ننگا کھڑا ہو اس نئی پرکار کی سوچ نے اس کی مانسکتہ کو بدل دیا اور وہ یہ دھیان ہی نہیں دے پا رہا تھا کہ پرمیشور سے کچھ بھی چھوپایا نہیں جا سکتا ہے دیکھئے پرمیشور کے پرطی انسان پیچھے ہڑ گیا بدل گیا وہ ڈر گیا وہ چھوپ گیا لیکن پرمیشور جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنا رہا جب کوئی ایسا اپرچی تویکٹی جو آپ کی گاڑی کو لے کر گیا ہو اور اس کی درگت نہ ہو جائے تو آپ کے دماغ میں پہلے آپ کی گاڑی کی حالت کے بارے میں سوچ اپجے گی لیکن اگر بات آپ کے خود کے بچے کی ہو تو جوان پر پہلے گاڑی نہیں آپ کے بچے کا نام آئے گا پوری کی پوری سرشٹی پاپ کے آدھین ہو چکی تھی لیکن پرمیشور کے موہ میں سب سے پہلے نام آدم کا ہی آتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے اڑاؤ کتر سب اڑا دیتا ہے پر باپ کو اڑنے والے پیسے کی نہیں ہی اپنے بیٹے کی پرواؤ ہوتی ہے انتظار ہوتی ہے پیتا کی مانسکتہ جو سچا پیتا ہے اس کی مانسکتہ اپنے بیٹے کی پرتی نہیں بدلتی ہے کبھی نہیں بدلتی ہے ہمارے پرمیشور کی مانسکتہ سرشٹی میں پاپ ہونے کے بات میں بھی سرشٹی کی پرتی نہیں بدلا اسی لیے یوہو ناگسو سماچہ تیسری ادھائی کے سولوے آیت میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کو دے دیا تاکہ جو مشواس کرے وہ ناست نہ ہو وارن آنند جیون پائے دھیان رکھئے اس نے اپنے پریم کا پرمان دیا اپنے پتر کو دے کر کے اور پانچیو بات ہے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ آپ سے بے ہر پریم کرتا ہے جس نے اپنے وچن کے دوارہ سمپون سرشٹی کو بنایا تھا وہ اپنے ایک ہی وچن کے دوارہ اس سمپون سرشٹی کو ایک جھٹکے میں ناش بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ہمیں پریم کرتا تھا آدم اور ہوا کو ادن کی واتکہ سے نکالنا اس کے کروہ دیا کسی دنڈ کا پرنام نہیں تھا بلکہ اس کے پریم کا پرنام ہی تھا انسان جو بھلے برے کے گیان کو پا چکا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ اب اپنے لیے اس گیان کی ادھار پر تورن جیون کے فل کی کام نہ کرے گا کیونکہ وہ مرنا نہیں چاہے گا اگر وہ ایسا کر پاتا تو اسے ہمیشہ اسی نیچ اور بوری مانسکتہ میں پرمیشو سے ڈر کر اور دور ہی جینا پڑتا لیکن پرمیشور نے ایسا نہیں ہونے دیا کیونکہ پرمیشور یہ نہیں چاہتا تھا کہ منشب بینا اپائے کے اند جیون کو پرابت کرے بینا پرمیشور کے ہمیشہ جیون کے بینا شانتی کے بینا جیتا ہی رہے بلکہ پرمیشور نے اسے واتکہ سے نکال دیا تاکہ اس کے لئے وہ پائے کیا جائے اور دوبارہ اسے نزدیک لائے جا سکے اور وہ بھی بینا بھائے کی مانسکتہ تھی پاپ نے انسان میں فوٹ اور ودروہ کو لا دیا تھا اور اس ودروہ نے اس بیر نے صرف پرتھوی کو ہی نہیں بلکہ اند میں اس ودروہ نے سشٹی کرنے والے پرمیشور کو ہی مار ڈالا پرابو کمرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب پرمیشور کو یہ پتا تھا کہ سشٹی میں پاپ ہونے والا ہے تب وہ بنا درد کا نہیں رہا بلکہ اس درد کو لے کر وہ جیتا رہا اور انسان سے محبت کرتا رہا اور آخری میں انسان کے پاس انسان کا ہی روپ لے کر کے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور اس کے دکھ کو ویکت کرتا ہے کہ وہ کتنا دکھی تھا اپنی مرتوی کے دوارہ اس نے پرکٹ کیا اپنے دکھ کو اس نے پرکٹ کیا اپنے پریم کو لیکن اس کا جیئے اٹھنا اس بات کا پرمان تھا کہ سشٹی کے دوارہ کیے کہ سارے ڈیمیج کو سارے برائی کو وہ ایک جھٹکے میں رپیر بھی کر سکتا ہے درست بھی کر سکتا ہے ہمارا پرمیشور بربادی کا نہیں پونستھاپنا کا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور ڈرپوک نہیں بلکہ جو بگڑ جاتا ہے یا جو بگڑنے والا ہے اس کو صحیح کرنے کی طاقت اور طریقہ اپائے اس کے پاس ہوتا ہے پیسے بولنے کو تو بہت سے اور بھی ساری باتیں ہیں لیکن سمیہ کی کمی کے کارن میں اپنے زبان کو اب لگام دوں گا آپ کمنٹ کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا یا پھر آپ کے پاس اس سے بہتر تیواب ہو تو جرور کمنٹ کریے گا پرمیشور آپ کو آشش کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شلو ملتے ہیں ملتے ہیں